ملائی پرونز کی صاف کرنے کے بعد اس کا ویٹ ہے 400 گرام یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کے پرونز ہیں اور ہم نے انہیں ڈی وین کر لیا ہے اچھے سینے کلین کر لیا ہے جو بڑے کنگ سائز کے پرونز ہوتے ہیں اس میں جائے گی ایک بڑی پیاس جس کو میں نے دیکھیں باریک باریک کاٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ان کو بھی میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے بہت باریک کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس شیپ میں کاٹنے سے یہ جلدی گل جاتے ہیں ادرک لہسن کا پیس یعنی ایک چمچہ بھر کے ادرک کا پیس ایک چمچہ بھر کے لیسن کا پیس کڑی پتے یہ آپ فریش یوز کریں گے تو اور بھی اچھا ہے یہ ہے کسوری میتھی ایک چمچہ ون ٹی سپون کسوری میتھی جائے گی اس میں اور یہ میں نے الگ اس لئے لکھی ہے مسالوں سے کیونکہ مسالوں کے ساتھ شامل نہیں ہوگی یہ بعد میں شامل ہوگی میں آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بتاؤں گی کس سٹیپ میں کیا چیز ڈالنی ہے ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں جائیں گی اور ہم اسے بنائیں گے کوکنگ آئل میں ساتھی اس میں جائے گا ٹوماتو پیسٹ ایک بہت ہی اچھا سا گریوی کی کنسسٹنسی مینٹین کرتا ہے یہ اور بہت ہی اچھا کلر بھی دیتا ہے یہ اپشنل ہے اگر نہ ہو تو بھی چلے گا پھر آپ لال لال سرخ ٹیماتر لیجے گا تو چلتے ہیں مسالوں کی طرف مسالوں میں 1 ٹی سپون ہلتی پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی بل سپون بھر کے دھنیا یہ میرا گھر کا بھونا پسا ہوا ہے اس لئے تھوڑا دردرہ سا دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے کشمیری چلی پاوڈر آپ پیپر کا بھی لے سکتے ہیں صرف کلر کے لیے ہے زیرہ پاوڈر یہ بھی میں نے گھر میں زیرے کو بھون کے پسکے ہاں رکھا ہے اس کا خوشبو اور اس کا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے گریوی میں نمک ہسبے زائی کا بلیک پیپر half ٹی سپون ایک بڑا دارچینی کا پیس اور یہ میں نے الگ سے جو کر کے رکھا ہے یہ ہے گرم مسالہ پاوڈر یہ میں نے جان کر الگ رکھا ہے کیونکہ جس وقت یہ مسالے شامل ہوں گے اس وقت یہ شامل نہیں ہوگا گرم مسالہ ہم انڈ میں ڈالیں گے ویڈیو کے درمیان میں کافی ساری ٹپس اور ٹرکس شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں اور آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جس وقت آپ میری ریسیپی کو فالو کر رہے ہوں تو آپ میری ویڈیو کو پلے کر سکیں اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر سکیں اگر مس میں جائے گی کریم اب کوئی سی بھی آپ کریم لے سکتے ہیں فریش کریم بھی لے سکتے ہیں اور اگر کریم نہ ہو تو آپ اس کی جگہ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ میری ریسیپی اگر آپ کو بالکل میری جیسی بنانی ہے تو آپ وہی چیزیں وہی سٹیپ فالو کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے ہیں ہاف کپ آئیل میں نے ڈال دیا ہے آئیل گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں میں نے لیے تے چھے سو گرام جھنگے یعنی کہ پرونز اور ان کو ساف کرنے کے بعد وہ تقریبا اپروکسیمیٹلی فور ہنڈرڈ گرامز رہ گئے ہیں ہم اس میں اٹ کریں گے پیاز پیاز گلابی ہونے لگے آپ اس میں اگدار چینی کا پیس شامل کر دیں سینیمن سٹک ہم شامل کریں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ اب ہم اس کی بھونائی کریں گے اس میں ادرک لہسن کی سمیل نکل جائے اتنے اچھے سے اس کو تیل میں بھون لیجے ایک منٹ بھوننے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ جلے نہ تیل اوپر آنے لگیا ہے سمیل ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ سارے مسالے اٹ کریں گے گرم مسالہ میں نے اس میں سے ہٹا دیا ہے اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا پانی شامل کریں تو دو سے تین ٹیبل سپون شامل کیا کریں زیادہ پانی نہیں شامل کیا کریں صرف اس لئے تاکہ مسالہ جلینا اور وہ اچھے سے بھون سکے یہ دیکھئے اب اس وقت بھی ہم اس میں تھری ٹیبل سپون پانی اٹ کریں گے بیر منٹ کے لئے ہلکی آنچ میں پکنے دیں گے ایک سی ڈیرھ منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں پھر سے تیل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کڑی پتے پرش کڑی پتے ہوں تو کیا ہی بات ہے اور اگر نہیں ہوں تو اگر آپ میلی طرح سٹور کر کے رکھتے ہوں اپنے شلفز میں تو وہ بھی آپ شامل کریں پھر بھی بہت چی خوشبو آئے گی اور یہ دیکھیں کڑی پتے ڈالتے ساتھ ہی اس میں پھوشبو آنے لگی مسالہ اتنا اچھا تیار ہو رہا ہے تیل پھر سے چھٹ رہا ہے اور اس وقت ہم شامل کریں گے اس میں سارے ٹیماتر جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں اور اب ٹیماتروں کو گلنے تک پکائیں گے لو کی میڈیوم فرین میں آپ ڈھک کر ٹیماتروں کے گلنے کا انتظار کیجئے اب ہم چیک کرتے ہیں 3-4 منٹ ہو چکے ہیں گریوی کتنی اچھی بنی ہے ویسے تو یہ آپشنال ہے کہ آپ اس میں ٹیماتر پیسٹ ڈالیں مگر میں ڈالوں گی تو ہم اس میں 3 چمچے ڈالیں گے 1 2 اور یہ ہو گیا 3 ٹھیک ہے فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سارے جھینگیں جو ہم نے پہلے سے چھلنی میں ڈرین کر کے رکھے ہوئے جھینگیں بہت جلدی پک جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا جھینگوں کو کبھی بھی زیادہ دیر نہیں بکائیے گا جیسے ہی اپنی شکل چینج کرنے لگتے ہیں اور یہ گول سے ہو جاتے ہیں تو آپ نے انہیں اوورکک نہیں کرنا ہے ورنہ یہ سفت ہو جائیں گے یہ دیکھیں گرم گرم گریوی میں جس وقت ہم نے جھینگیں شامل کیے تو ان کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے اور کیونکہ ہمارا مسالہ اس وقت پورے طریقے سے تیار ہے تو اب ہم پھوڑی دیر میں اسی طرح سے اس کو ملاتے رہیں گے ایک آدم منٹ تک آپ اس کو اس طرح سے ملاتے رہیے مکس کی جائے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو تین چار منٹ کے لیے ہلکی درمیانی آنچ پہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ اس کو ڈھک کر پکاڑیں گے تاکہ اس میں جھینگے اچھی طریقے سے گل جائیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پرونز اپنے گلے ہیں یہ دیکھیں ایک پرونز بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جمبو سائز کے بھی لینا تو وہ پککے شرنک ہو جاتے ہیں یہ نہیں آلماسٹ گل چکے ہیں اس وقت ہم شامل کریں گے ان میں ہری مرچیں آپ تھی چوہی سے اگر آپ لوگ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو کیجئے گا ایک آٹھ منٹ اس کو بھی گھما لیجئے تاکہ یہ تھوڑی سکیز میں خوشبو اور ٹیسٹ آ جائے اب اس وقت ہمیں شامل کرنا ہے اس میں قصوری میتھی اگر فریش میتھی ہو تو کم سے کم آپ کو پانچ منٹ پھر سے پکانا ہوگا فریش میتھی ہو تو تھوڑا پہلے ڈالیے گا اور کیونکہ یہ میری ڈرائے ہے کسوری میتھی ہے تو اب اس کو میں ہاتھ سے کرش کر کے ڈالوں گی کس طریقے سے میں نے اسے ہاتھ میں لیا اس طریقے سے مسلہ اس طریقے سے مسل کے ڈالنے سے اس کی خوشبو اور زیادہ آتی ہے گریوی میں سے اور یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے اب یہ اس میں شامل ہو گئی ہے تو اس ٹائم ہم شامل کریں گے اپنا گرم مسالہ یہ تو پراتھوں کے ساتھ چپاتھیوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگے ہی ملائی کریم اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے گھر کی ملائی ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس وقت 3 ٹیبل سکون اس میں یہ کریم شامل کر دی ہیں اور یہ پلکل نوابی سٹائل کی آپ کی پرون کی گریوی تیار ہو گئی ہے اب چاہیں تو آپ اس کی فلیم کو بلکل لو کرنے کے بعد ایک منٹ کیلئے ڈھک کے اور اس کو دم آنے دیں تاکہ تیل سارا اوپر آ جائے نہیں تجورو بٹر کھانا پسند کرتے ہیں اور بٹر کی خوشبو اپنے کھانوں پسند کرتے ہیں وہ دو چمچے بھر کے اس میں بٹر ڈال دیں اور کیپ لگا کے بند کر دیں میں اس میں بٹر شامل نہیں کروں گی اب میں نے اس کی لڈ لگا دی ہے اور بلکل لو فلیم پہ ایک منٹ کے لیے پھر سے دم پہ رکھوں گی تو یہ دیکھیں میں نے لڈ کھول کے آپ کو لاسٹ دفعہ دکھایا ہے کیونکہ اب میں کر رہی ہوں فلیم آف تیل اوپر آ چکا ہے اور یہ ہماری شاندار سی ملائی پرون مسالہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میرا کوکنگ سٹائل پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بلکل فری میں سیو وین میں نیکس ویڈیو ٹھیک کیر بائی